اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ سے آٹھ ایسے امپورٹنٹ ٹیپس شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کے کسی بھی آن لائن ٹیسٹ میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں یہ آٹھ ٹیپس ہیں اگر آپ کسی بھی جگہ جو ہے وہ ٹیسٹ دینے جائیں آن لائن یا ریٹن ٹیسٹ کسی بھی جگہ دینے جائیں تو ان کو آپ ذہن میں رکھیں مانڈ میں رکھیں انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ کلیر ہوگا اور آپ کے جو ٹیسٹ ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی ہیلپ فل ثابت ہوں گے یہ ٹیپس ہیں تو چلے فرینڈز آپ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا ٹیپ یہ ہے کہ ڈونٹ ریس یور ٹائم کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کے بٹن کو کلک کر دیتے ہیں سٹارٹ بٹن کے کلک کو ٹیسٹ کے تو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا جو بوٹی کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنا نقصان کرتے ہیں تو یہ کرنا ہے کہ اپنے جو ماؤس ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اپنا جو آئیز ہیں اس کو آپ نے وہ کمپیوٹر پہ جمع کر رکھنا ہے تو اس طرح سے جو بھی پڑھتے جائیں بس اپنے مائنڈ میں اس کا آنسر بنا کے اپنا آئی جو ہے وہ آپ نے جو کمپیوٹر پہ جمع کر رکھنی ہے تو آپ کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ماؤس ہوگا تو آپ نے وہ پڑھتے جانے اور اپنے مائنڈ میں آنسر اس کا بنا کے وہ آنسر لکھتے جانے تو دوسرا ٹیپ جو ہے وہ ہے کہ مطلب ڈبل کلک نہیں کرنا ہم نے اکثر جگہ دیکھا ہے کہ جب لیکٹاپ جو ہے وہ ہم کسی بھی فائل کو جو ہے اوپن کرتے ہیں یا کسی بھی ویڈیو کو جو پلے کرتے ہیں تو لیکٹاپ میں یا کسی بھی کمپیوٹر میں جو ہے وہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ٹیسٹ میں ہے وہاں پہ ڈبل کلک نہیں کرنا تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ کلک کیا تو وہ تو پھر صحیح ہو جائے گا اگر ڈبل کلک کر دیا تو پھر ایک مرتبہ صحیح ہو گیا اور دوسری مرتبہ جب کلک کریں گے تو وہ نقشان مٹ جائے گا اور آپ کا وہ اٹیمٹ نہیں ہوگا یا ایم سی کیوز ہوگا تو اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے تو اکثر دیکھا گیا کہ ڈبل کلک کرنے سے کمپیوٹر ہیک بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے بس ایک مرتبہ کلک کرنا ہے رائٹ اپشن پہ تو نیکس اپشن پہ آپ نے پھر آگے چلے جانا ہے تو یہ تھا دوسرا اپشن کہ ڈونٹ کلک آن دی رائٹ اپشن ڈبل کلک آن دی رائٹ اپشن تو تھرڈ ٹپس یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کوئی سوال نہیں آتا تو آپ نے رانگ کلک نہیں کرنا تو آپ نے اگر نیچے وہ جگہ بنی ہوتی ہے کہ نو سیلیکشن اپشن دی تو وہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جو آپ کو ڈاؤٹ ہو کسی کوئی 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 نہ آ رہا ہو تو نو سیلیکشن کے بٹر میں آپ نے کلک کر دینا ہے تو تھرڈ ٹپس یہ ہے کہ مطلب جو بھی ہے وائٹ موڈ مارکر ہے یا جو بنسل ہے جو بھی ہے وہ آپ نے ٹیسٹ میں جو ہے وہ آن لائن ٹیسٹ کے دوران یوز نہیں کرنی کیونکہ اکثر جو دیکھا گیا کہ جب آپ وائٹ موڈ مارکر کا یوز کریں گے تو پانچ سینگر تو آپ کو اس کو کھول دیں اس کی قیب اتارنے میں لگ جائیں گے تو اکثر دیکھا گیا کہ ایک منٹ میں تین چار قویسٹن کرنے ہوتے ہیں تو پندرہ سے بیس سیکنڈ میں ایک قویسٹن کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ اگر اسی چیزوں پہ اگر آپ اپنا ٹائم زائے کر دیں گے تو آپ ایزی قویسٹن پہ آپ نہیں جا سکیں گے تو آپ کا پہلی جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس لیے کسی بھی وائٹ موڈ مارکر یا کسی بھی چیز کا جیسے آپ لکھ سکتے ہوں اس کا یوز نہیں کرنا اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ آپ نے وہ اس کا آنسر بنانا ہے جو بھی قویسٹن ہوگا اس کا آنسر بنانا ہے تو دوستو پانچپاہ ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا ٹیسٹ کلک کر لیا اگر ٹائم آدھا منٹ یا ایک منٹ بچ بھی جاتا ہے تو آپ نے اینڈ کے بٹن پہ کلک نہیں کرنا ڈونٹ کلک آنڈی اینڈ بٹن تو آپ نے اینڈ کے بٹن کو کلک نہیں کرنا کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ جب وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو بچے جو ہے وہ کلک کے اینڈ کے بٹن کے پر کلک کر دیتے ہیں تو ان کا جو کمپیوٹر ہے جو اس کا سسٹم جو ہے وہ ہیک ہو جاتا ہے پھر وہ بلاتے ہیں دوسرے سر کو جو اوپر کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے مطلب اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے مطلب پاس نہیں کر پاتے وہ وہ پرابضم ٹیل جاتے ہیں تو اس لیے اینڈ کے بٹن کو کلک نہیں کرنا آپ نے تو فرنڈ چھٹی ٹیب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم منیجمنٹ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ tیس منٹ میں آپ نے فرض گیا آپ نے 90 قویسٹینز کرنے ہیں تو تیس منٹ میں ایک منٹ میں آپ کا ہو گیا وہ تین قویسٹین آپ نے کرنے ہیں تو 20 سیکنڈ سے پہلے پہلے آپ نے ایک قویسٹین کو سافت کر لینا ہے کیونکہ تیس منٹ میں جو ہے وہ 90 قویسٹین پورے ہو جائیں گی تو اس طرح آپ نے ٹائم منیجمنٹ کے حساب سے چلنا ہے بیس منٹ سے اگر آپ ایک قویسٹن کو اوپر لگائیں گے تو پھر آپ دوسرے قویسٹن کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر دیں گے جو ایزی قویسٹن ہے اس کا ٹائم ویسٹ کر دیں گے تو اس لیے دھیان رکھنا ہے کہ اپنے ٹائم کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بیس سیکنڈ میں ہم نے ایک قویسٹن جو ہے وہ سال کر کے نیکس قویسٹن پر جل رہی جانا ہے تو دوستو ساتھویں ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بڑی لکھائیوں والے جو قویسٹن ہوتے ہیں جو آپ کو الجن میں ڈال دیں تو ان قویسٹن میں آپ نے نہیں پڑھنا ان قویسٹن میں آپ نے نہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے نہ اوپنے زیادہ دماغ میں سوچنا ہے کیونکہ وہ جو قویسٹن ہے وہ دماغ میں برڈن بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو وہ آتے بھی نہیں ہے آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے جو بڑی لکھائیوں والے کوئیسن ہیں آپ ان کو چھوڑ کے نیکس کوئیسن پر چل جانا ہے کیونکہ اگر آپ ان چکروں میں ان کوئیسن پر پڑ جائیں گے تو پھر آپ جو ایزی کوئیسن ہیں ان کو بھی وہ آپ کے رہ جائیں گے تو آپ ان کو اٹیکٹ نہیں کر پائیں گے تو اس لیے جو بھی آپ کو الجن والا کوئیسن نظر آئے تو آپ نیکسٹ پر کلک کر کے آپ نیکسٹ کوئیسن پر جائیں اس کو سال کرنے کے کوشش کریں آٹھویں ٹیپس یہ ہے کہ بہت امپارٹن ٹیپ ہے کسی بھی آپ ٹیسٹ میں جائیں تو اس کو فالو کریں کہ صبح کے وقت جس دن آپ کا پیپر ہو اس دن صبح کے وقت آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنی ہے کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ تمام دن کی جس کا مفہم یہ ہے کہ تمام دن کی حوائد پوری ہو جاتی ہیں سورہ یاسین صبح کے وقت پڑھنے سے تو سورہ یاسین اور دوسری صورت ایک صورت قلم وہ انتیس میں سفارج میں صورت ملک کے بعد دوسری صورت یہی صورت قلم آتی ہے نون والا قلم میں وہ مایستون سے شروع ہوتی ہے تو آپ نے جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو یا جو بھی آپ کا ٹیسٹ ہو تو اس کو لازم پڑھ کے جانا ہوتا ہے آپ نے تو صورت قلم کو جس دن بھی آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو یا کمپیوٹر پہ جس قسم کا بھی ٹیسٹ ہو جس پوسٹ پہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہو تو آپ اس صورت قلم کی تلاوت ضرور کر کے جائیں تو فرنڈ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ آپ کو اچھی لگیوں گی اور آپ کے ٹیسٹ میں آپ کو حیل فل ثابت ہوں گی تو اگر آپ نے ہمی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بل آئیک آن کے بٹن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کر تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ